کہتے ہیں کہ کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بروسہ مومن ہے تو بے دیکھ بھی لڑتا ہے سپاہی کچھ ایسے ہی چاہ دن قبل نوروے کے اندر جب ایک ریلی نکالی گی وہ بھی مسلمانوں کی اگینسٹ اور اسلام کی اگینسٹ تو اس دوران کافی بڑا مجمع جمع تھا جہاں پہ ایک انگریز نے قرآن پاک چول اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے وہ کتاب جس کا زمہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے اپنے زمہ لیا ہے کہ کوئی شخص تا قیامت اس کے ایک حرف میں کوئی ہیر پھیر نہیں کر سکتا اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی لیکن ہم نے دنیا میں دیکھا کہ ہر دور میں اس قرآن کی وجہ بنا کے مسلمانوں کو تکلیف پہنچائے گی کبھی اس کو جلایا گیا کبھی کچھ اور کیا گیا اور ہمارے پیغمبر نبی اتریم صلی اللہ علیہ وسلم جو آخری نبی ہیں ان کی شان میں گستا ہی کر کے اسی نورویے کے اندر سے بارہ مرتبہ نقصانوں کو دکھ اور تکلیف سے دو چار کیا جس کا اظہار جو ہے وہ یونائٹیڈ نیشن کے اندر بھی پاکستان کی وزرعاظم نے کیا تھا کہ ہمیں کچھ ایسی قانون سازی کرنی چاہیے جس کے بعد جو ہے وہ فریڈم اپ سپیچ کا غلط استعمال کرتے ہوئے کسی مذہب اور دنیا کے اندر جو بھی جس بھی مذہب کے پیروکار ہوں اس کو ان کو کبھی کوئی تکلیف نہیں ہونی چاہیے یہ بات لمبی ہوگی واپس آتے ہیں نورویے کے اندر جہاں پہ ایک نوجوان جس کا نام علیہ وسلم بتایا جا رہا ہے لیکن یہ کنفرم نہیں ہے کہ اس کا نام علیہ وسلم ہے اور یہ بھی کنفرم ابھی تک نہیں ہے کہ وہ کہاں سے تلق رکھتا ہے جب قرآن کو جلانے کی کوشش کی ایک انگریز نے تو اس نے چھلانگ لگا کے غیرت کا تقاضی تھا کہ وہ یہ کام کرتا اور اس کے اندر جذبہ ایمانی تھا جس کے بعد اس نے بینہ کوئی دوسری تیسری بات سوچے اس کو اندر آ کے اس کو نہ صرف زدہ کوب کرنے کی کوشش کی بلکہ یہ کوشش کی کہ وہ قرآن پاک جو کتاب ہے اللہ کی اس کو جلنے سے محفوظ رکھا جائے اور جب اس نے یہ کام کیا تو پولیس وہاں بھی موجود تھی اور ظاہر ہے فریڈم اپ سپیچ ہے پہلے پولیس نے اس کو یہ کام کرنے دیا جو انگریز تھا اور اس لڑکے کو انہوں نے آریسٹ کیا آریسٹ کرنے کے بعد اب پتہ چلا ہے کہ ان کو جرمانہ کیا گیا ہے اور جب یہ واقعہ ہوا کہ اس نے اس کو روکنے کی کوشش کی تو اس کے بعد کافی بڑی بغدر مچ گئی اور وہاں پہ کافی ہلا گلہ اور اب اس جرمانے کے بعد اس لڑکے کو چھوڑ دیا جائے گا یا کیا ہوگا یہ دیکھنے والی بات ہوگی لیکن اس شخص کا نام جس نوجوان کا نام الیاس بتایا گیا یہ سوشل میڈیا کے اوپر تو ہیرو بند کے سامنے آیا لیکن یہ اللہ کی نظر میں اور مسلمانوں کی نظر میں بالخصوص جو ہے اس کو اس کا عجر بھی ملے گا اور لوگوں نے اس کو اپریشٹ کیا یہی وجہ ہے کہ میں بھی اس کے اوپر بات کروں اور یہ چھوٹی بات نہیں ہے کہ غیر اسلامی ملک کے اندر آپ تن تنہا کھڑے ہیں اور جب اللہ کی کتاب کو کوئی نقصان پنچانے کی کوشش کرتا ہے تو آپ اپنی غیرت کو سامنے رکھتے ہوئے اور تعلیمی اسلامی تعلیمات کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ کی کتاب کو ان دشمنوں کے شر سے بچانے کے لیے آپ اسے بچانے کی کوشش کرتے ہیں یقیناً اس کا ریوارد دنیا میں تو مل چکا اس سے بڑی چیز کیا ہو سکتی ہے کہ کروڑوں لوگ آپ کو جانے اور آپ کا نام بسکاس ہو لیکن اس کا نام علیہ السلام نہیں ہے اس کی شکل اور صورت دیکھیں تو یہ پتہ جلتا ہے کہ یہ لڑکا یا تو ٹرکی سے ہے یا پھر یہ کسی پتھان قبیلے سے تعلق رکھتا ہے وہ افرانستان بھی ہو سکتا ہے وہ پاکستان بھی ہو سکتا ہے لیکن موس لائکلی اگر میں اس کے اوپر دیکھوں تو وہ مجھے لگتا ہے کہ وہ ٹرکی سے ہے جہاں سے بھی ہے مسلمان تھا اس نے ایک اچھا کام کیا سب کو اس کو داد دینی چاہیے اللہ کی ذات اس کو عجر دے گی لیکن یورپ کے اندر اس سے قبل بھی یہ چیزیں ہوتی ہیں آئندہ بھی ہوں گی چند دن پہلے بھی ہوئیں لیکن جو یہاں پہ مسلمان آباد ہیں میرے خیال سے ایک بڑی تعداد ہے ان کی یہاں پہ اور ہم لوگ جو برطانیہ اور یورپ کے جس جس ملک امریکہ اور کنیڈا میں گئے ہیں ہر شخص اسلام کا ایک سفیر ہے اور ہمیں اس ملک کے اندر جب اسلام کا خاتمہ ہو گیا تھا اور اس بالخصوص یوکے یورپ کے اندر ہم جو لوگ یہاں پہ آئے یقیناً اللہ نے ہمیں ہمارا انتہاب کیا اور ہمیں یہاں پہ لائیا اور اس کے بعد دوبارہ سے جو دین ہے اس کی تبلیغ شروع ہوئی وہ کیسے ہوئی یہاں پہ مساجد ہیں ہم اپنی مرضی کے کپڑے بھی پہن سکتے ہیں الحمدللہ نماز روزہ جتنی بھی اسلام کی پریکٹس ہوتی ہیں ہم سارا کچھ کر سکتے ہیں دیکھا جائے تو ہر طرف برائی ہے لیکن اس کے باوجود ہم غیر اسلامی ملک کے اندر غیر اسلامی معاشرے کے اندر اپنے طور اپنے رسم و رواج اور اسلامی تیوار بھی مناتے ہیں ساری چیزیں کرتے ہیں اور یقیناً جو جو وقت گزرے گا اس طرح کی پرشانیاں بھی آئیں گی کبھی کوئی نبی کی توہین کرے گا کبھی کوئی قرآن پاک کو جلانے کی کوشش کرے گا لیکن ہم نے اپنے اچھے اخلاق سے اور اپنے حسن زن سے زندگی گزارتے ہوئے ان لوگوں کے ساتھ اپنے معاملات تلقات اچھے رکھنے ہیں تاکہ دین کی جو صحیح منوں میں تبلیغ کا طریقہ کار ہے وہ یہی ہے کہ آپ کا حسن اخلاق اچھا ہونا چاہیے لوگوں کے ساتھ لینڈ دین اور باقی معاملات اچھے ہونے چاہیے تو یقیناً دیکھ لیجئے کہ 50 اور 60 کے سبار 9050 اور 9060 کی میں بات کر رہا ہوں جب سے ہمارے بالخصوص پاکستان سے اور کشمیر سے بڑی تعداد میں لوگ میں ایک برطانیہ کی ایکزمپل دیتا ہوں جب وہ یہاں پہ آئے تو اس کے بعد یہاں پہ آپ سینکنوں کی تعداد میں نہیں بلکہ ایک ہزار سے اوپر مساجد ہو چکی ہیں برطانیہ کی اندر یہاں پہ ہمارے بچے کرن پاک حفظ کرنے بڑی تعداد میں جو لوگ ہیں وہ فکر تو نہیں بتاتا لیکن اس کے باوجود دیکھا جائے تو کافی لوگ جو ہیں وہ دین اسلام میں داہل ہوئے اور ہم اسلام کی جو پریکٹس ہیں وہ ہر اعتبار سے یہاں پہ کھلی ازادی کے ساتھ کر سکتے ہیں کرتے رہیں گے یہ سلسلہ جاری ہو ساری رہے گا میں نے سوچا اس قرآن کے واقعے کے ساتھ ساتھ باقی چیزوں کے اوپر بھی تھوڑی سی روشن جالیے اور آپ بھی اپنی طرف سے اگر اس کے بارے میں کوئی جملہ کہنا چاہیں تو آپ اپنی رائے کا بھی اظہار کیجئے